سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لبن المرسلین علا صراط مستقیم تنزیل العزید الرحیم لتنزل قوم ما اندل آباہم فهم غاقلون صدق اللہ العظیم یاسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرار دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے یہ تو یہ کہ اس کا جو اسنوب ہے اسٹائل ہے اس کے در واقعے سے کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انام و عراف مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک رسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ سورتیں تھی سورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور سورہ سجدہ پر ختم ہوئی اس کے بعد مدنی سورت آگلی سورہ احضاب آٹھ وہ سورتیں تھی اور اس کے ساتھ ہی تیرہ سورتیں یہ ہیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں سورہ یاسین پر سورہ سبا اور سورہ فاطر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد تیس سورتوں کی بنتی ہیں تیرہ اکیس ان اکیس سورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بلکل بیچ میں یہ سورہ یاسین ہے آٹھ سورتیں سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ تک دو سورتیں سورہ سبا اور سورہ فاطر دس ہو گئی اور اس کے بعد پھر دس سورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کے اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہیں شرقی مذہبت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کی جو یہ دو سورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وسط میں اور یہ بلکل منفرد ہیں اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے یاسین والقرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ سورہ تاہا اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کیونکہ قسم سے مراد عربی زبان میں گواہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت برا قرآن کس شے پر قسم کھائی جا رہی ہے مخصب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ يَقِينَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہوئے میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا موجتہ یہ قرآن حکیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن مجید اس میں اِبِ اَعْصَاد والقرآن ذِذِذِكْر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مخصب علیہ جس طریق پر قسم کھائی کہ یہ بیان نہیں ہوئی اسی کو اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ ہر جگہ محضور مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام صورتوں کے لیے یہ صورہ مبارکہ ذروہ سلام ہے یاسین وَالقرآن الحقیم اِنَّكَ لَبِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کے جانب سے جو العزیز ہے زبردست اور الرحیم ہے الرحیم رحم فرمانے والا لَتُمْ ذِرَا قَوْمَ مَا اُذْرَا عَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے عبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ رسالت کا پتا ہے نہ کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سیدہ میں بھی آ چکا ہے فَهُمْ غَافِلُونَ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک نعائت کا اندازج یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بالکل قریب قیاس سے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس طرح پہنچ گئے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ ان کی اکثریت وعذابِ الٰہی کی مستحق ہو چکی ہے اور اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداونی کی وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا اَيُمِنُونَ تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَالْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَمْلَالُ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیئے ہیں فَهِعَيَ الْأَسْقَان اور وہ طوق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُون جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اُلل رہی ہیں اونچی ہو گئی ہیں یعنی انسان سامنے دیکھے تو اسے کچھ نظر آئے گا لیکن ان کے طوق ایسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ ان تھوڑیوں کو اوپر کر دیا ہے انہوں نے جس کی وجہ سے ان کی نگاہی جو ہے وہ اُدھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں آرہا وَجَعَلْنَا مِنْ بِعْرِ عَدِهِمْ صَدَّنُ ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں وَمِنْ خَلْفِهُمْ وَنِنْ کے پیچھے بھی یہ بدون اس کے بعد بھی آئے گا اس سورہ مبارکہ میں تو سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں آیاتِ آفاقی یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بے آلائی اللہ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بے ایام اللہ سے جو پچھلی تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے دیوار ہائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بے دیوار ہائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سامنہ خاصل نہیں کر پا رہے وَجَالْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَاَنْ شَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو دھاپ دیا ہے فَحُمْ لَا عَيُمْ سَرُونَ اب وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَبَعُونَ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ عَمْ لَمْ تُنزِلْهُمْ لَا عَيُمْ نُونَ یہ صورت البقرہ کی آج جو ہے جو کہ تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں اقدار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّمَا تُنزَلُمْ وَنِتَبَاسِ ذِكْرَا آپ خبردار تو انہی کو کر سکتے ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اتباہ کریں وَخَشِرْرَحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فَبَشِّرُحُ بِمَقْفِرَتِ مُقْفِرَتِ تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی اور بہت بڑے عجر کی یقینا ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو وَنَقْتَبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدَّبُ جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان برنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عامال بھیج رہا ہے جو اس کے عامال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وَآسَارَهُم اور اپنے پیچھے جو اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ہم ظاہر بات ہے جو زندگی بعد اس کام کے تسلسل ہے تو اس کام کا عجر و سواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بےہیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں جو ہے اس کا جرم جو ہے اس کے ہاں بھی لکھا جاتا رہے گا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے عامال کے چاہے وہ عامال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو احطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام کتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریب ہے وَنُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَحِيَةِ اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی اِذْ جَاعَ الْمُرْسَلُونَ جَبْكَ ان کے پاس رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُسْنَيْمْ جَبْكَ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سے آراء ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اثر میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرتِ نسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات میں انتاکیا میں تبلیغ کی تھی انتیوک انتاکیا جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریباً سرحد پر ہے تو انتاکیا میں جو معاملہ ہوا یہ معجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہوں اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعض حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلحہ حدیبیہ کے بعد تو وہاں کیونکہ آپ نے بیعت نہیں تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اقرام نے کی تھی بیعت نزوان تو مدینہ آکر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جا تم میری طرف سے میری جانے سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہہ ہوئی ہے کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ امکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی تھے فَقَذَّبُواْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْحَالِسِن تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیجن دیا فَقَالُواْ اِنَّا اِلَيْكُمْ اُرْسَلُون انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُواْ مَا عَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرُمْ مِسْلُونَ انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَا عَذَرَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْعِ اور رحمان میں کوئی شہد نہیں اتھاری ہے اِنَا اَنْتُمْ اِلَّا تَقْزِمُون یہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹ گھڑ لیا ہے قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُواْ اِنَّا اِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ اور ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا اظہار کا پھر دوبارہ اظہار کیا وہ کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تواری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِين ساتھی یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں قَالُواْ اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُون کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آجائے کوئی اللہ کی پکر نہ آجائے اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَئِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لَدَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے وَلَا يَمَسَّمْنَكُمْ مِنَّا عَضَابُ الْعَلِيمُ اور یا یہ کہ کئی اور عذابِ علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُواْ تَعَيْرَكُمْ بَعَاكُمُن تمہاری نعوصت تو تمہارے اپنے ساتھ ہے اَن ذُكِرْتُمْ تم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں ہم نصیحت کر رہے ہیں تمہیں نصیحت کی گئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں درہ کبھی دیکھو وَفِي أَنفُسِكُمْ مَبَلَا تُمْسِرُون ہم تو سے ابھی عاد دہانی کرانے کے لئے آئے ہیں اَن ذُكِرْتُمْ بَلَا تُمْ قَوْمُ مُسْرِفُون لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو وَجَعَا مِنْ أَخْصِرْ مَدِينَةِ نَجُرُنْ يَسْعَا اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دورتا ہوا اور بستی کے پنلے سرے سے قَالَ يَا قَوْبِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ تو انہوں نے کہا اس شخص نے آکر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتبار کرو ان کی پیروی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو اتبعُ اُمَ اللَّا يَسَلُكُمْ عَجِنَا دیکھو انہوں نے تم سے کوئی عجرت نہیں مانگی تم سے کوئی اور کسی شئے کا تقاضہ نہیں کیا پیروی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا عجرت کے تعلیم نہیں وَهُمْ مُحْتَدُون اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو جو کھردار دیکھو یہ لوگ جو ہے ہدایت یافتہ ہے ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں وَمَالِيَ لَا عَابُدُ اللَّذِي فَتَرَنِي اور اس شخصیتیں یہ بسی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس حسنی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کروں تو کیا رکاوٹ ہے مَالِيَا کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوجھوں اور نہ پرستش کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہِ ترجعون اور اسی کے طرح تمہیں لوٹا دیا جائے گا آتا کہ میں دونہی آلہا کیا میں اس کے سوار کچھ معبودوں کو مانوں کچھ گوڑز این گوڑیسز کا اقرار کروں اِن یُرِدِنِ الرَّحْمَانَ بِدُرْنِ لَا تُبْنِ اَنی شَفَاَاتُ وَمْشَایَا اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ضرر پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے وَلَا يُنْقِذُونَ میں وہ مجھے چھوڑا سکیں گے اِنِّ اِذَلْ لَفِيذَ الْعَلِمُ مُبِيمُ تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدای میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ بات جب انہوں نے کہی اِنِّ اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ جَفَا سُنْلُو میں تو ایمان لائی تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر رہیلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سن لو میں ایمان لائی اِنِّ اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو باہر سے آئے تھے ان پر تو ان کو کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں آئے تھے یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیر کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ذکنی کر سکے قِلْ لَدْ خُلِ الجنَّة کیا لیے انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ جو مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یومِ حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اس ہی ہو جاتا ہے قِلْ لَدْ خُلِ الجنَّة کہنی جا گیا داقل ہو جاؤ جنت میں قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي عَلَمُونَ بِمَا غَفَرْنِ رَبِّ وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کچار میرا عزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ مجھے تو باعزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے تو چنانچہ اس کو تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجولائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوگے اس کے ماباپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس طرح حلاک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہنا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ ادھر تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا احزاز و اقراب جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ وما انزلنا علا قومہ من بعدہ من جند من السمائے اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آخمان سے وما کلنا منزلین اور ہمیں کوئی فوج اٹھا دنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی انکانت اللہ صحیحتا واحدتا فیداہم خامدون وہ تو بس صرف ایک کیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کر رہے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور اگر مجھ جائے ختم ہو گئے یا حسرت علا لعباد حسرت ہے اصوص ہے بندوں کے حال پر با یاتیہ من رسول اللہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے حلاک کیا ہے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معدوم ہو گئے اب لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہے عالم برزق میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے معدوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس محضرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَائِتَحْ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے آہی آئی ناہا ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں وَأَخْفَلِ لَا بِدْرَا عَبَّنْ اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں مِنْ هُوِيَا قُلُونَ جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لیے غیرہ بنتا ہے وَجَعْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ اور ہم نے ان کے لیے بنا دیئے ہیں باغات، خجور کے وَأَخْلَنَا فِيهَا بِنَ الْعَيُونَ اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں لَيَا قُلُوا بِنْ سَمَرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ اَعْدِهِمُ یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اُگاتے ہیں اَنَاظُ الْمُنْسِعُونَ یا کسی اور نے ان کو اُگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کون کرتا ہے کون پیل تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنائی ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحان اللہی خلق الازواج بہا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے طوام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں جو زمین سے پیدا بار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں برد اور عورت اور اس طرح اور بہت سی اباری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر یہ چیئے سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نشلق منہ نہار ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فیضا ہوں مسلمون تو وہ سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ انجھرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسَ تَنِبِي بِمُسْتَقَرْ وِاللَّهَ اور صورت چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے وہ تٹھیرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِينُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیب ہے دمرنست ہے اور علم والا ہے بَرْقَمَرَ قَدْدَلْمَاهُ مَنَادِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں حتی آدھا کل اور جون القریم یہاں تک کہ پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکھی ہوئی تہنی کی طرح جب آخیر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بیٹھ کو معلوم ہوتا ہے کوئی درفت کی سوکھی ہوئی اسی شاکھ ہے اُرْجُنِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَحَانْتُمْ نِقَلْ قَمَرْ نہ تو یہ امکان ہے سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جاتا ہے قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَلْ لَيْلَ سَابِقُ الْنَحَارِ نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے رکل سکتی ہے دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلْ مُنْ فِي فَلَقِيْ يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرامِ سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَعَيَتُ لَهُمَ النَّا حَمَنَّا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لئے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے ایک کشتی میں سوار کر آیا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعضوں کا خیال ہے کہ اس میں انشارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِسْلِحِ مَایَا الْقَبُولِ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں امیم کے لئے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَعْ نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آسکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَبَتْعَانِ الْآحِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لئے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لئے ضروری سعاد و سامان فرہم کر دیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَقُومَ بَيْنَا اِذِيكُمْ وَبَا خَلْفَكُمْ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو درہا دھیان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہیں یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم تمجھو کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کوش کرو مَا بَيْنَا اَذِيكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تسکین بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اللَّهِ تَعْنُوا عَنْحَا مُورِدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراض ہی کرتے ہیں وَإِذَا عَقِينَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمْ مَا لَضَقَكُمُ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاو بھوکوں کو اردو یقیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ عَامَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُجْعِمُوا مَا اللَّهُ يَشَعُوا اللَّهُ عَتَبَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا اگر پیٹ نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہی بھوکے رہے تو اللہ کی مشیعہ تو یہ کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں عَلُقِعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُوا اللَّهُ اَتَمَهُ کہ ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنتُمِ اللَّهُ فِي ذَلَالِ مُبِين یہ تم ہمیں نصیحتیں نصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُونَ مَتَا حَذَرْ وَعْدُونَ كُلْتُمْ صَادِقِدُونَ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ بادہ پورا کہ تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَتًا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تاغذو ہم وہ ان کو آ پک لے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگر رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُنَا تَوْسِيَةً پھر نہ انہیں اس کی محلت نہیں لے گی کہ وہ وسیعت ہی کر سکے وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کے طرف دوٹ کر جا سکیں گے وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا اِنْقَانَتِ اللَّهِ سَحْتًا وَاحِدَتًا فَإِدَاهُمْ خَامِدُونَ ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ بجھ کر رہے گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو اس بھی یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے دور سکیں گے وَلَا فِيسْتُ صُور اور پھر صُور میں پھوکا جائے گا فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاعِسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چندنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِيَا وَإِلَنَا مُنْ بَعَسَنَا مِمْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبروں سے حَاظَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَان اے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ باعث بادل موت کی یقیناً وہ سچی نگلی اِنْ قَالَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَتًا فَإِذَاهُمْ جَبِئُ لَغَيْنَا مُهْدَرُونَ پھر ایک ہی تنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب قسم ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيِّرٌ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہ ہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاتِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے ہُم وَعَذْوَاجُهُمْ فِي زِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتْتَقِعُونَ وہ اور ان کی دینییں وہ سائےوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے عَلَى الْرَائِكِ تَخْتُمْ پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِيهَا فَاتِحَتُونَ ان کے لیے وہاں تمام نیوے ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہے گے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرکوں اب تم درہ علیدہ ہو جاؤ وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ علیدہ ہو جاؤ اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِهَ مُدُونِ اور میری ہی بندگی کرنا حاضر سرات مستقیم یہ حسین ہا راستہ وَلَقَضْ عَدَلَّ مِنْكُمْ دِبِلًا کَسِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے دے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوْحَ الْيَوْمُ بِمَا تُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اب داقل ہو جاؤو اس میں اپنے قبر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَىٰ فَآئِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر نور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْبَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَالَوْلَشَعُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ آئِنِهِمْ اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنچیں مٹا دیں ابھی ان کی بنائی خطری ہو جائے فَسْتَبَقُ السِّرَاطِ فَانَا عَيُبْ سِرُونَ پھر یہ دورنے راستے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوچ ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَالَوْلَشَعُ لَمَسَقْنَاهُمَ لَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہے تو ہم ان کی صورتیں بسک کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دین ان کی صورتیں بسک ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّا تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیسے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسَ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ معمر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمزور کر دیتے ہیں اس کی تک خلقت جو ہے اس میں زعف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑھا پا آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مجمہی القواہِ غالب ابا ناصر میں اعتدال کہاں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسَ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُ تو کیا یہ اقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شورا کے آخر میں آیا تھا وَشْوَعَرَاءُ يَطَبُعُمُ الْغَابُونَ تو اگرچہ اس میں استثناب بھی ہے لیکن عام قائدہ قولیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وزن وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بلکل نہ واقع تھے بلکہ اس بھی اثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہیں کہیں سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیتے ہوگئے بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر بے مدن ہو گیا تو حضرت ابو بکر مسکرائے انہوں نے کہا یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعیتاً شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق یہ ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شورا آپ کا وہ قول بھی ہے بہت سے شیر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمے ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا ساثر رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلْلَمْنَاُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہیں یہ ان کے شایع نشان ہے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ یہ تو بس ذکر ہے یاد دہانی ہے قرآن ہے ستھرہ قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لَيُنْذِرَ مَنْكَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دیں اسے جو زندہ ہو اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت اکھل کر آگئی جو زندہ ہو اب اُجْعَلْ مُرْدَا ہے اب اُنَهْ مُرْدَا ہے حَيِّن جس کی روح ابھی ابھی مرین نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرنا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھوکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فدرن ناس آلیا وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا جا لِنزِلَ بَنْكَانَ حَيَّنِ جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وَيَحِقْتَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے اَوَلَمْ يَرَوْنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے گوھر نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ہے مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَ اپنے ہاتھوں کے بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ میں سے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریور ہے مکریوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اَوَلَمْ جَرَوَا نَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَ تخلیق تو ہماری ہے اَنْعَامًا چوبائے بنائے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَذَلَّنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے مطیع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بہنسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاصد کو دے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَا قُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی رضا بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِمْ وَبَشَارِبْ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاقیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کچھ بن رہا ہے اور بہت سی چیزیں جو ہے آج پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شہ بھی اب تو خون بھی ذائے نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں جو انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرف کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے موضود جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرف اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف وہ چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی اس کے گھاٹ ہیں وہ جو اسمائل میرٹی کی نظم ہے اس کے دو شید مجھے مستعظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے ہیں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں تو واقعہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دیکھا کہ لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے دھاریں لیتے ہیں وہ بہترین دودھ ہوتا ہے بہترین مشروب ہے وَزَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا وَقُوبَهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ پر شکر نہیں کرتے وَالتَغَبُوا مِنْ دُولِ اللَّهِ عَالِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب دلی ہے عالِحہ بھڑھ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں لَا لَهُمْ جُنْ سَرُونَ شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لَا يَسْتَقِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ ہرگز کو استطاعت نہیں لگتے ان کی مدد کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہ پکر پکر کر رائے گی کہ اللہ یہ ہیں وہ بدماش کہ جو ہمارے سارے زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے پوچھنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ فَلَا يَحْجِنْكَ قَالُوْهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قتلے سے ایک بود سے اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اقراضات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فَإِذَا هُوَا خَسِيمُ مُبِين وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اقراضات کرتا ہے کہیں دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیوں گل سڑ کر بلکل جو ہیں منتشر ہو جائیں گی وَنَسِيَ خَلْقَة اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَحِي الْعَمِيمُ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل بوسیدہ ہو چکی ہوں گی قَالَ يُحِي الْعِظِي اَنشَاحَ اَمْ وَلَا بَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کری گئی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو ہے مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قَالَ يُحِي الْعِظِي اَنشَاحَ اَمْ وَلَا بَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم قابل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں جس نے تمہارے لئے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں یہ نیکی لکڑیاں ہیں سکھا کر اسے آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ نکلتی ہیں اور ایک یہ بھی باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے در بھی رگڑ میں سے آگ پیدا ہوگی اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خواستوں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت ضرورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتے تھے جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُم مِنْهُ تُوْقِدُونَ تو تم اسے آگ پھلگاتے ہو اَمَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَذَا بِقَادِرِنَا لَا اَلَا يَخْلَقَ مِثْلَهُمْ تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان یا زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مقلوب دوبارہ پیدا کر دے اَلَا يَخْلَقَ مِثْلَهُمْ یہ طرح روٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم لیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بعد جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری خال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کارپسل وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا اس کی جگہ جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ذریعے تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بیعے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے ان جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بوڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کی جنرلہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرے تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بوڑی عورتیں تو نہیں جا سکتے اب وہ بیچاری سیدھی ساجی کوئی بدو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بوڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ دیجئے کہ جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نہیں وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے یہ جو ہمارے آگاہ و جوارے ہیں جن سے ہم نے لے کیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسوں کو پیدا کر دے بھلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالمِ عمر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی محبوب میں آئے گی اور یہی الفاظ ہوں گے عالمِ عمر میں کوئی تائم نہیں عالمِ خلق میں تائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آسمان اور زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے ملنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں بھی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارت تائم لگا ہے خلق میں تائم ہوگا جبکہ عالمِ عمر میں کسی تائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالمِ عمر کی شئے ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے روح جو ہے وہ آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنِ واحد میں یہاں اور آنِ واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے تائم نہیں ہے عالمِ عمر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کی عمر کی جب وہ کسی شیئر کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتے ہیں فَسُبْحَانَ النَّذِي بِيَدِهِ مُلَقُوتُ قُلِّ شَئِئِ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبض قدرت میں ہے ہر شیئر کی حکومت ملکوت کل شیئر ہر شیئر کی حکومت ہر شیئر کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْذِكِ الْحَكِيمِ